سلام علیکم ناظرین برامہ سل جانے سار کے نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے ہی دعا نوشوار کی گھر آتی ہے تو وہاں پر نوشوار اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو اسی ڈائم پر اس کی والدہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے دعا کہتی ہے کہ آپ سے ملنے آپ کو دیکھنے لیکن نوشوار کہتا ہے کہ تمہارے اب اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے تم جا سکتی ہو لیکن دعا کہتی ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ تو مجھے محبت کرتے ہیں لیکن دوشوار کہتا ہے کہ میں صرف تم سے نفرت کرتا ہوں لیکن اسی ڈائم پر کشمالہ وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کی تو حالت بگڑ رہی ہوتی ہے لیکن وہیں دوسری طرف فیزہ جہاں پر جواب کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر اس کا باستو سے کہتا ہے کہ میں آپ کچھ کہنا چاہتا ہوں تو فیزہ کہتی ہے جی آپ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری پچھلے سال بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میری دو بیٹیاں بھی ہیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ان سے ملوانا چاہتا ہوں وہ تو فیزہ سے رشتے کی بات کر رہا ہوتا ہے اور فیزہ کے والد بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اگر میں اپنی بیٹیوں کو تانے نہ دے انہیں گلے سے لگا کر رکھتا تو آج یہ سب پچھنا ہوتا لیکن اتنے میں نشوار کے والد آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈائری ہوتی ہے اور اس کی والدہ کہتی ہے تو زوار کی ڈائری تھی تو کافی سالوں پہلے گم ہو گئی تھی آپ کو کہاں سے ملی اور کشمالہ کا تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے اب اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا سچ تو سب کے سامنے آ ہی گیا تقریبا اور اب اس کی حال تو بہت ہی بری ہو جائے گی